منیش سسودیا کی زمانہ تھیاچکہ پر آج فیصلہ آنے والا ہے زمانہ تھیاچکہ پر آج سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا ابھی نیائے کھراست میں منیش سسودیا بنے ہوئے ہیں سی بی آئی اور ایڈی کی طرف سے سسودیا کی گرفتاری کی گئی تھی سسودیا کی زمانہ تھیاچکہ پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی تھی جس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا اور اب سپریم کورٹ اپنا فیصلہ آج سنانے جا رہا ہے آج کی سب سے بڑی خبر فلال منیش سسودیا نیائک حراست میں بنے ہوئے ہیں منیش سسودیا کی گرفتاری ماج کے مہینے میں کی گئی تھی کتھت شراب گھوٹالا ماملے میں آبکاری نیتی ماملے میں ان کی گرفتاری کی گئی تھی جس کے بعد سے لگتار منیش سسودیا حراست میں بنے ہوئے ہیں اس کے بعد ان کی زمانہ تیاشکہ کو سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا تھا سترہ اکٹوبر کو زمانہ تیاشکہ پر سنوائی کے بعد میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سورکشت رکھ لیا تھا اب آج یہ فیصلہ آنے والا ہے سامنے دیکھیں یہ آج کا جو دن ہے بے حد امہت پر پون مانا جا رہا ہے کیونکہ یدی اب منیش سسودیا کو زمانت مل جاتی ہے تو عام آدمی پارٹی کے لیے یہ ایک بڑی جیت تو نہیں کہیں گے لیکن ایک بڑی راہت ضرور ہوگی کیونکہ پانچ راجیوں میں ویدھان سبح چناؤ ہے ایسے میں سٹار پرچارکوں کی جو سوچی جاری ہوئی ہے اس میں منیش سسودیا کا نام بھی ایک ہے تو منیش سسودیا اگر سمیں رہتے باہر آ جاتے ہیں تو سٹار پرچارکوں کی سوچی میں جو ان کا نام ہے اسے فلفل کر پائیں گے زمینی ستر پہ جا کے پرچار پسار کر پائیں گے تو منیش سسودیا کے لیے آج کا دن بے حد امہت پون سی بی آئی اور ایڈی کی طرف سے سسودیا کو ارسٹ کیا گیا تھا جس کے بعد انہیں نیائی کے حراست میں رکھا گیا تھا سپریم کورٹ میں زمانت یاچی کا زمانت کی ارجی داخل کی گئی تھی سنوائی کے بعد میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کیا سپریم کورٹ کی طرف سے منیش سسودیا کو راحت ملے گی یا ابھی بھی منیش سسودیا کی مشکلیں برکر آ رہیں گی یعنی کہ ابھی بھی انہیں جیل میں ہی رہنا پڑے گا لمبا وقت بیچ چکا ہے پچھلی سنوائی میں سپریم کورٹ نے کہا تھا ایڈی اور سی بی آئی کے طرف سے گرفتاری کے بعد میں آپ کو جلد ہی چاچھی ڈکھے کرنی ہوگی یعنی کہ آروق تی کرنے ہوگے آپ اتنے لمبے وقت تک کسی کو نیای کھراست میں نہیں رکھ سکنے ہیں یعنی کہ اب سپریم کورٹ کا آج کیا رکھ ہوگا کیا فیصلہ آتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے زیادہ جانکاری لے لیتے ہیں زی میڈیا سمباد داتا بلرام پانڈے ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے بلرام آج کبھی بے حدی مہاتوپور فیصلے کا انتظار بلکل دیکھئے جس طریقے سے کتھت سراب گھوٹالے کے اندر منیشی شعودیا کی گرفتاری ہوئی تھی ایڈی اور سی بی آئی دونوں جانچ ایجنسیوں نے انہیں گرفتار کیا تھا حالانکہ انہیں نہ تو راحت نیچلی عدالت سے ملی نہ ہی اچھ عدالت سے ملی یہی وجہ ہے کہ منیشی شعودیا نے سربوچ نیائلے کا رکھ کیا اور آج سربوچ نیائلے نے سبھی پکچوں کی دلیلیں سننے کے بعد اپنا فیصلہ سرچت رکھا تھا اور آج اس فیصلے کو سنائے گی لیکن کہیں نہ کہیں منیشی شعودیا کے پکچ کو یہ امید ہے کہ ان کے پکچ میں فیصلہ آئے گا کیونکہ جس طریقے سے کوٹ میں سنوائی کے دوران سپریم کوٹ نے ٹپڑی کی اور کہیں نہ کہیں چاہے وہ ایڈی ہو یا سی بی آئی ہو جس طریقے سے سوال کھڑے کیے اور جس طریقے سے جانچ ہوا اور بار بار منیشی شعودیا کے وکیل یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ان کے خلاب کوئی سبوت ایڈی اور سی بی آئی کو نہیں ملا پندرہ مہینے سے دونوں جانچ ایجنسیاں جانچ کر رہی ہیں لیکن ابھی تک ایک پیسے کا سبوت دونوں جانچ ایجنسیاں کوٹ کے سامنے پیش نہیں کر پائیں ہیں حالانکہ اب سبھی پکچوں کی دلیل سننے کے بعد کوٹ آج کیا فیصلہ دیتا ہے کیا منیشی شعودیا کو جمانت ملتی ہے یا پھر نہیں ملتی ہے اس پر بھی ہماری نظر رہے گی لیکن کہیں نہ کہیں آج کثیت سراب گھوٹالے سے جڑا ہوا ایک بڑا فیصلہ کوٹ اپنی طرف سے سنائے گا اگر منیشی شعودیا کو جمانت ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں چاہے پھر سنجے سنگھ ہو یا انعروپی کو بھی رہت ملے گی کیونکہ اسی آدھار پر انہیں بھی آج سپریم کورٹ جب منیشی شعودیا کی جمانت ترجی پر فیصلہ سنائے گا تو اس پر سب کی نظر ہوگی کیونکہ کئی مہینوں سے منیشی شعودیا جیل کے اندر ہیں اور انہوں نے اپنی جمانت ترجی کو لے کر کے نچلی عدالت میں بھی گوہار لگائی تھی اس کے بال وہ ہائی کورٹ بھی گئے تھے اور ہائی کورٹ میں بھی ان کی جمانت ترجی خارج ہو گئی تھی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی جمانت کو لے کر کے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور آج ان کا فیصلہ آنا ہے کہ انہیں جمانت ملتی ہے یا پھر نہیں نچل روپ سے بلرام سوال یہی ہے آج کتنے بجے فیصلہ سنانے کے لیے سپریم کورٹ میں پیشی کی جائے گی منیشت سودیا کی دیکھئے کورٹ نے یہ سپسٹ کہا ہے کہ آج اس فیصلے کو ہم سنائیں گے لیکن جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ 12 بجے کے بعد ہی اس پر فیصلہ آئے گا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو کیس لگے ہوئے ہیں ان پر سنوائی کتنے دیر تک چلتی ہے اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ آئے گا تو جو منیشت سودیا کا پچھ ہے وہ کس طریقے سے اس فیصلے کو دیکھتا ہے کیونکہ کورٹ نے سبھی پکچوں کی دلیل سنی ہے ایڈی کی بھی سنی ہے منیشت سودیا کے پکچھ کو بھی سنا ہے اور سی بی آئی کو بھی سنا ہے تو کہیں نہ کہیں آج ایک بڑا دن ہے منیشت سودیا کے لیے بھی کیونکہ اب سربوچ نیالے میں وہ گئے ہیں اور ایسے میں آج ان کی جوانت پر فیصلہ آنا ہے تو کہیں نہ کہیں انہیں بھی بہت امید ہے اور اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ان کے وکیل نے جس طریقے سے اپنی دلیلیں رکھی ہیں جس طریقے سے انہوں نے منیشت سودیا کا پچھ رکھا ہے وہ کتنا مضبوط ہے ٹھیک ہے بل رام آپ بنے رہے ہمارے ساتھ آگے جانکاریں آپ سے اور کہیں گے